یہ ریڈیو ہمالیا ہے آج مارچ دوہزار اکیس کی تیرہ تاریخ اور ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے چار بجا چاہتے ہیں اب آپ ڈاکٹر امجد عیوب مرزا سے خبر سنییں پاکستانی فوج میں ایک نئے سیکس کینڈل کا انکشاف ہوا ہے ریڈیو ہمالیا انٹیلیجنس ٹیم کی تحقیق کے بعد تیار کی جانے والی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ چیف آف جرنل سٹاف لیفٹیننٹ جرنل ساہر شمشاد مرزا نے ایڈوچینٹ جرنل کے عوضے پر فائز ہونے کے دوران متعدد نرسوں خواتین افسران اور ڈی جی پرسنل اور ڈی جی پی ایم میجر جرنل محمد امتیاز خان کی بیوی کے ساتھ زبردستی کی یاد رہے کہ چیف آف آرمی سٹاف جرنل کمر جاوید باجوہ کے عوضے کے بعد فوج میں چیف آف جرنل سٹاف کا عوضہ سب سے زیادہ طاقتور عوضہ تصور کیا جاتا ہے میجر جرنل محمد امتیاز خان کی بیگم نے چیف آف آرمی سٹاف کے دفتر جا کر آرمی چیف کمر باجوہ کو لیفٹیننٹ جرنل ساہر شمشاد مرزا کی جنسی زبردستی کی شکایت تحریری طور پر پیش کر دی ہے تاہم جی ایچ کیو اس خبر کو سیویلین میڈیا سے پوشیدہ رکھ رہا ہے لیفٹیننٹ جرنرل ساہر شمشاد کا تعلق آٹھ سندھ ریجمنٹ سے ہے اور وہ ماضی میں لائن آف کنٹرول پر کروس بورڈر گولہ باری کے ذمہ دار بھی رہے ہیں بہارتی سپریم کورٹ میں قرآن کی چھبیس آیتوں کو قرآن سے حدف کرنے کی پٹیشن جمع کرا دی گئی ہے یہ پٹیشن بہارتی مسلمان شہری سید وسیم رزوی نے تیار کی ہے چھبیس آیتوں کا ذکر کرتے ہوئے سید وسیم رزوی نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد پہلے خلیفہ ابو بکر دوسرے خلیفہ عمر اور تیسرے خلیفہ عثمان کے ادوار میں قرآن کو جمع کر کے کتابی شکل میں جاری کیا گیا انہوں نے کہا کہ قرآن کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جو تشدد کو بڑھاوا دیتی ہیں اور انسانیت کے لیے بھی بہت اچھی باتیں کی گئی ہیں تاہم اللہ کے پیغام دو طرح کے نہیں ہو سکتے سید وسیم رزوی نے میڈیا کو انٹریو دیتے ہوئے کہا کہ تین خلیفوں نے قرآن میں ترمیم کر کے ایسی آیتوں کو ڈالا جن کا سہارا لے کر پوری دنیا میں طاقت کے دم پر وہ آگے بڑھے ہیں وسیم رزوی نے کہا کہ یہ چھبیس آیتیں آج دنیا میں اسلام کے نام پر تشدد پھیلانے کا جواز فراہم کرتی ہیں اور اس کا فائدہ دہشتگرد اٹھا رہے ہیں سید وسیم رزوی نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ بھارتی سپریم کورٹ چھبیس آیتوں کو قرآن سے نکالنے کے حق میں فیصلہ دے گی بلوچ آزادی پسند رہ دما اللہ نظر بلوچ نے ٹویٹر پر جاری اپنے پیغام میں اقوام متحدہ سلامتی کانسل اور نیٹو سے اپیل کی ہے کہ وہ بلوچستان میں جاری بلوچ قوم کے خلاف پاکستانی فوج کے ظلم اور بلوچ قوم کی نسل کشی روکنے کے لیے فوری طور پر مداخلت کریں انہوں نے کہا کہ چین کی جانب سے پاکستان کو فوجی سازو سامان کی فراہمی بلوچ قوم کی نسل کشی میں تیزی لائے گا اللہ نظر بلوچ نے کہا کہ چین نے ایک بار پھر پاکستان کو جنگی سامان اور ڈرون فراہم کیے ہیں جس کا نوٹس لیا جانا چاہیے راولپنڈی میں ایک ہفتے میں تین پولیس اہلکاروں کا قتل ہونے کے بعد سیکیورٹی میں سختی لائی گئی ہے تینوں پولیس اہلکاروں کے قتل کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے قبول کر لی ہے بلوچستان کے علاقوں کاہان بمبور پنجگور اور کیچ میں پاکستانی فوج گن شپ ہیلیکاپٹروں کے ذریعے روزانہ کی بنیاد پر حملے ہو رہے ہیں یہ حملے پیدل فوج کو پیش قدمی میں مدد فراہم کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں بلوچستان کے علاقے مند میں بلوچ لیبریشن فرنٹ نے پاکستانی فوج کی دو گاڑیوں پر کامیاب حملہ کر کے چار پاکستانی مردود فوجی جہنم وسال کر دیئے ہیں یہ حملہ گزشتہ روز کیج کے علاقہ مند میں بلو اور مبارک چات کے درمیان کیا گیا ریڈیو زرنبش کے مطابق دونوں فوجی گاڑیاں فوجی کیمپ لوٹ رہی تھیں پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں بائیس بائیس گھنٹے کی طویل لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہمزہ میں کاروباری زندگی بری طرح متاثر ہو چکی ہے سیاسی حلکوں اور عوامی تنظیموں نے لوڈ شیڈنگ کے فوری خاتمے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاجی مہم شروع کرنے کا اندیہ دے دیا ہے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے شہر سکردو میں اشیاء خردنوش کی شدید قلت کے بعد کئی بازار بند ہو گئے ہیں اور عوام کو سخت مشکلات کا سامنا ہے ادھر پٹرول اور ڈیزل نہ ملنے کی وجہ سے گاڑیاں رک چکی ہیں لیکن حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر میں جاری ہیلتھ ایمپلائیز فیڈریشن کی ہرطال تاحال جاری ہے اور انہوں نے حکومت کو مطالبات کی منظوری کے لیے انیس مارچ کی ڈیڈ لائن دے دی ہے آپ ریڈیو ہمالیا سن رہے تھے ریڈیو ہمالیا کی خبریں براہ راست اپنے ویٹس اپ پر حاصل کرنے کے لیے ہمیں 0044-7476-931-203 پر اپنا نام اور جگہ کا نام ویٹس اپ میسج کیجئے آج کا نیوز بولیٹن اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر شیئر کرنا نہ بھولیے گا اگلے نیوز بولیٹن تک کے لیے ڈاکٹر امجد ایوب مرزا کو اجازت دیجئے